گوادر میں جلسے کے خطاب کندے وزیراعظم نواز شریف جو تو گوادر جی مسالی ترقیساں علاقے جی تقدیر تبدیل تھی رہی آئے گوادر پاکستان لائے گیم چینجر بن جی بواہے انہیں جو تا سی پیک روگو رستن جی جاروے چھانے جو نالون آئے انہیں رستن تے اگ دشار گردی انتا پسندی جا پیرا ہوا ہانے ہوتی کارخانہ بلوں اسکول ایسپتالوں قائم تھی رہوائیں سندس چمانہ ہو تو گوادر اجیو یا کارخانہ پر انیس سو اکانوے خان سندس مشن میں شامل آئے انیس سو ستانوے میں گوادر پوٹتے کم شروع کیوں انہیں خان پر بین حکومتن پارا گوادر پوٹتے کم چھونکے ہو اب ایک مثالی ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے گوادر کے لیے تقدیر بدلنے والی ہے انیس سو اکانوے میں جب میں پاکستان کا وزیراعظم بنا تو میرا خواب تھا کہ گوادر جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین پورٹ سٹی بنے انیس سو ترانوے اور ستانوے میں کسی دوسرے نے گوادر کو کیوں نہیں یاد کیا کیوں نہیں گوادر ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں آیا کہ بھی گوادر بھی ہمارا ایک ملک کا شہر ہے انیس سو ستانوے میں آکے پھر ہم نہیں آ کر نا صرف گوادر کا دوبارہ سوچا بلکہ اس کے لیے قدم اٹھائے وزیراعظم چوتھ سندن خواب ہو تو گوادر پاکستان جو بہترین پورٹ سٹی بن جئے بہترہ تیرہ میں جنہیں سندن حکومت آئی تو انہوں نے گوادر رکھے وری یاد کیوں وزیراعظم ناوہ شریف چو تو انہوں نے گوادر لائے عملی کم کیوں اگو جو کو سفر بنڈین میں تھی دو ہو ہارے ہو کچھ کلاکن میں تھی روائے انہوں نے چوتھ بلکستان میں یارہ سو کلومیٹروں تے روڈن ٹھائیریاں رستان خواب پہ اوتے سکول ہے اسپتالوں میں کالیج ٹھائن تھا روڈن ٹھائن ساں ملک میں مجموعی ترقی تھی دیا ہے سڑکیں بننے کے بعد ترقی آتی ہے سڑکیں بننے کے بعد سکول کالیج یونیورسٹرییں بنتی ہیں سڑکیں بننے کے بعد ہسپتال بنتے ہیں سڑکیں بننے کے بعد کسانوں کی اجناس جو ہیں ان کی فصلیں جو ہیں سبزیاں فروٹ مارکٹ میں جاتے ہیں سڑک کے راستے سے وزیر آدم چاہے تو بازار تیرہ میں جنہیں ان کی اقتدار ملو تب بجلی جی لوڈ شڈنگ خزانو خالی سنتوں اے کارخانہ بند مزدور پریشان عوام بے حال اے دشک گردی چوٹ چڑھے لگو سنت چوانو تو روڈر رستہ ٹھائن دائیں تب میشہ تب مضبوط تھی دیا ہے روزگار جاو سیلا ودند آئین کارخانہ ملوم قائم تھی دیو آئین وزیر آدم چونڈ تو ترکی جو ہر رستو بلوچستان بننے کے رئی رہوا ہے بلوچستان آنے محروم نا پر محروم ان کے ختم کرنے جو باعث پڑھنے ہو اور جو تو پاکستان ایشیا ہے بلوچستان پاکستان جو ٹائگر ثابت تھیں تو پاکستان میں جب تیرہ میں ہمیں حکومت ملی اس وقت لوڈ شیڈنگ تباہ حال میشیت خزانہ خالی سنتیں اور کارخانے بند اور مزدور بے روزگار عوام بدحال یعنی یہ آلم تھا اور دہشتگردی عروج پر تھی پاکستان اقتصادی ترقی کے بجائے اقتصادی تنزلی کی طرف جا رہا تھا لیکن ہم نے آکے ہم گھبرائے نہیں ہم نے کہا نہیں ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے بلوچستان محروم نہیں بلکہ محرومیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا سنتس چاہوڑوں تٹرن سالن میں بلوچستان جی ترقیلہ جو کتھو انہاں آگو وہ کڑھیں بھی نہ تھو کچھ گال ہنجے نتیجن میں وقت لگی سکے تو پر انجا نتیجہ ضروری نہ